پانچ جون کو شاپر پہ پبندی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی کتنے پیسے دی ہیں جلانی شاپر والوں نے براک کمپنی نے اور جلانی کمپنی نے اس کے بعد النور کمپنی نے ساری بات ہوگی اس ویڈیو پہ اعلانی پہ پبندی لگ رہی ہے یا پورے شاپر کے پبندی لگ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آج اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ نہیں زیادہ نہیں جس سے آپ مان لیتے ہیں ان کو شیئر لازمی کریں کیونکہ اس میں میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا اس میں سارا کچھ میں حقیقت آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جن سے آپ مان لیتے ہیں تقریباً کم از کم بھی پانچ لوگوں کو شیئر آپ ضرور کریں پانچ گروپوں میں کریں یا جہاں پہ مرضی کریں کیونکہ اس میں کوئی میں نے غلط بات نہیں کی اس کو شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہر چالے دوستو بھئی امید ہے کہ سبھی بھائی خریص سے ہوں گے پھر آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی حاضر ہو گیا چاہے آپ جہاں کہیں سے مرضی ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ پردیسے ہیں چاہے ہیں آپ پاکستان سے سب کو ہو گیا میرا سلام اس کے بعد کچھ افواہ گردش کر لیا ہے پجام میں کہ پانچ جون کو شاپر پیپر بندی لگ رہی ہے تو یہ افواہ بلکل ٹھیک ہے تو کچھ دنوں پہلے پندرہ دن یا دس دن پہلے کچھ معلومات ملی تھی کہ کوئی معایدہ ہو گیا ان کا کوئی جلانی شاپر والے ہیں لہور تو ان لوگوں نے بیس کروڑ پہ دی ہیں حکومت پنجاب کو تو ان پہ پبندی نہیں لگ رہی تو پھر ابھی کچھ اندر کے لوگوں سے میں نے معلومات لیا ہے جو شاپر کی فیکٹریاں چلاتے ہیں جلانی والے اور براک والے تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی فیلحال شاپر بند ہو گیا ہے فیکٹریاں بند کر دی ہیں کیونکہ ان سے معایدہ نہیں ہو رہا کن سے حکومت سے ابھی یہ فیکٹریاں والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایرانی شاپر کو بند کرو ایرانی شاپر بند ہوگا تو پھر آپ جو بھی کہو گے جتنے بھی پیسے کہو گے ہم دینے کو تیار ہیں مل جل کے جیسے جلانی والے ہو گئے جیسے برا کمپنی والے ہو گئے یہ موٹی موٹی آپ کو بڑی کمپنیاں بتا رہا ہوں یہ مل جل کے بیٹھیں گی اور پیسے جمع کر کے ان کو دیں گی پہلے تو افواہ تھی بیس کروڑ گئے لیکن ابھی وہ افواہ ایسے ہی تھی خالی افواہ تھی لیکن ابھی جو ہے تو ان کا جو معایدہ ہے جو شاپر والوں کا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایرانی شاپر کو بند کرو تو پھر ہم پیسے دینا کو تیار ہیں آپ جو بھی آپ لوگوں کی ڈیوانڈ ہے لیکن ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے رسپونس نہیں ملا تو ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پانچ جو سے پبندی لگ لیا ہے فیکٹریاں کافی سارے بند ہو گئے اس ٹکر میں ابھی یہ دیکھیں نا ایرانی شاپر آتا ہے سمگلنگ ہو گیا آتا ہے یہ بھی بات غلط ہے آپ لوگ بھی اس چیز سے ایگری ہے ہاں اگر آئیں کسٹم پیل لے کے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن آتا ہے تو بھلا کس کا ہوتا ہے دکان والوں کا بھی ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ملتا ہے میرے خیال میں تین سو ساٹھ روپے یا تین سو پنچاس روپے تین سو تین سر پہ پہنچ پڑتا ہے کرایا بھارا ڈال کے آگے پچھے دے دو کے تو یہ سارا کچھ ملجل کے کھلا پلا کے تین سو ساٹھ تین سو پچپن میں پڑتا ہے چاہے آپ پنڈی میں لے لیں چاہے آپ ملطان میں لے لیں چاہے آپ الہور میں لے لیں اتنے میں پڑتا ہے تو پھر آگے جہاں پہ یہ مال اتارتے ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں تو پھر ایسے کرتے کرداتے سب تر پہ اسیل پہ پڑ جاتا ہے دکانداروں کو پھر دکاندار بھی چاہے سو آگے سیل کرتا ہے کوئی چاہے سو دس سر پہ کرتا ہے کوئی آٹھ ہیارہ کے ریٹ بڑھا دیتا ہے کوئی اٹھارہ اکیس کا ریٹ بڑھا دیتا ہے ابھی جیسے آٹھ ہیارہ اٹھارہ اکیس اور آٹھارہ چھٹویس کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں چاہ سو ساٹھ رپے بھی مرلا ہے کم اس سے نہیں مرلا تو ابھی جو دانہ آتا ہے جو پاکستانی دانہ آتا ہے وہ بھی ایران سے ہی آتا ہے وہ بھی تو سمگلنگ ہو گیا آتا ہے یا میرے خیال میں کسٹم پہ یہ تو نہیں ہوگا یہ جو دانہ آتا ہے جس سے یہ لوگ شاپر بناتے ہیں چاہے جلانی والے ہوگئے چاہے اللہ والے ہوگئے چاہے براک والے ہوگئے جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں جو پیور شاپر بناتی ہیں تو ان کا دانہ بھی باہر سے ہی آتا ہے تو یہ لوگ ان کا معایدہ یہ ہے کہ آپ شاپر بند کرو ایرانی شاپر پر پروبندی لگو اور ہم آپ کو پیسے دینے کیلئے تیار ہیں ان کا بھی موقع فیئے ہیں اور حکومت کی حکومت کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں بلا پہلے افوا تھی بیس کروڑ کی ابھی بیس کروڑ کنوں نے دیا تھے وہ دیا تھے جلانی شاپر والوں نے تو ابھی تو فیلحال تو کوئی ابھی تک نہیں مرلا ان کا کوئی ابھی نہ کوئی دھرنا ہوا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی ان لوگ نے گیا تھا پلاشتی شاپر والوں پر پردی لگنا پر کم از کم بھی کم از کم بھی لاکھوں لاکھوں کروڑوں میں لوگ کام کروڑ ہیں شاپر بزنس کا کروڑوں کی تو بات چھوڑو ابھی دیکھیں میں چھوٹا سا ہوں میں چھوٹا سا ہوں ایسے سملہ دکان دار ہوں اگر میں بھی مال لیتا ہوں تو کم از کم بھی ایک ہفتے کا پتہ نہیں کتنا مال آجاتے ہیں اس لیے اسی طرح کافی لوگوں کا روزگاہ چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ابھی فیلال تو یہی اپ ڈیٹ ہے میں نے کہا بھائیوں کو بھی اپ ڈیٹ کر دوں اب پانچ جون کو پھر پتہ چلے گا کہ اگر پبندی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ویڈیو کے ساتھ جوڑا رہے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگ دیا تو پھر سسکرائب بھی کر دیا کریں کوئی اچھا سا بھائی کے لئے کومنٹ بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اس ویڈیو کا اپنے لازمی شیئر کرنا ہے